یوپی کے منتری محمد آزم خان کی بھیسیں سرخیوں میں اس قدر آئیں کہ منتری جی کی زبان اپنی بھیس کی شہرت دیکھ کر شائرانہ ہو گئی ہے ایک محفل میں آزم خان نے اپنی بھیسوں کی شہرت اور نصیب کی تلنا میں مہارانی وکٹوریا تک کو مات دے دی ہے بھیسیں تو خیر یوپی پولیس کے ادم مساحس کی بدولت مل گئیں لیکن منتری جی کے مو سے شائرانہ انداز میں اپنی بھیسوں کی شہرت کا تھا سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے شاید اتنی محبت تو مغلے آزم شاہ جہاں کو اپنی بیغم مومتاج سے بھی نہیں ہوئی ہوگی جن کی یاد میں کھڑا دنیا کا عجوبہ تاج محل اپنے عقید پر اتنا اتراتا ہے لیلہ مجنو اور رومیو جولیٹ کی کہانیوں میں بھی خوبصورتی کے ایسے مہمہ منڈن کا پرسنگ نہیں ملتا بچھوڑی بھینسوں کے مل جانے کے بعد اتر پردیش کے حضور کا دل کچھ زیادہ ہی شائرانہ ہو گیا ویسے بھی سیفہی کے سلطان کے صوبے کی حکومت کا گیت سنگیت سے ناتا پرانا ہے اسے محفلے آزم سمجھنے کی بھونڈ مت کریے گا جناب یہ کبھی گوپال داس نیدج کے سمبان کی شائرانہ سنگوشتی تھی حضور اعلیٰ بھی آئے تھے حضور بھی براجمان تھے سو کال سمجھ اور پرستیتی کی سیماؤں میں شبدوں کو باندھنا مشکل ہو گیا تھا بھینسوں کا ماملہ سمسامائی تھا سو آزم صاحب نے اپنے تبیلے کی بھینس گاتھا شروع کر دی بھینسوں کا سوندھر یہ شاستر بتانے میں سارے وشیشن چھوٹے پڑ گئے رامپور کے بادشاہ کی جن سات بھینسوں کو ڈھونڈنے میں سوبے کی پولیس پرائیویٹ آرمی کی طرح گود گئی کتوں کے سونگنے کی شکتی پر سوال اٹھ گئے انہی بھینسوں کی صورت پر دورہ کعبی پڑھ دیا اکھلیش کے چچا جانبی آپ ذرا میری بھینسوں کا نصیب تو دیکھئے اللہ میں تو اپنے نصیب پرش کرتا ہوں کاش میرا نصیب بھی میری بھینسوں جیسا ہوتا واہرے میارے زندگی کیا ہوا واقعی نصیب والے ہیں آزم خان اور نصیب والی ہیں ان کی وہ ساکھ بھینسیں جن کے چکر میں پڑھ کر چور بھی رکو چکر ہو گئے اور یوپی پولیس کے تین جوانوں کی سرویس قربان ہو گئے تاریف پون وکٹوریا مارکہ بھینسوں کی بھی اور تاریف انہیں پالنے والے کی تھی ٹیلی ویزن کے پرائیم ٹائم میں بھینسوں کو جگہ ملی تھی اخباروں کے پہلے پننے پر پوٹو چھپی تھی بھینسوں کے پیششکے بتاتے ہیں کہ چار پیروں والے اس جانور کو اتنی پرسیدھی کبھی نہیں گئے سو بھوششے میں کبھی منتری جی کی بھینسوں کو موڈلنگ کا آفر ملے تو بھی اچرج مت کریے سوبے کی بیس کروڑ جنتہ سے بڑی ہیں یہ بھینسیں بھائے بھوکور بھشتاچار سے ترست یوپی کی عوام سے زیادہ پراسنگیق ہیں یہ بھینسیں تب ہی تو منتری جی اپنی بھینسوں پر اتنا اتنا اٹھلاتے ہیں آج تو ایک صاحب نے میری بھینس کا گوبر سر پر اٹھا رکھا ہے کارٹون میں سر آپ کوئی تو کیجئے میری بھینسوں کا نصیب اتنی عزت تو زائی ہیں جب بھی ٹی وی کھولتے ہیں تو میں پیچھے میری بھینسے آگے میری بھینسے پیچھے اور ان کا گوبر سر پہ میری دعا ہے اللہ سے میری بھینسوں کا گوبر سب کے سروں پر آ جائے جو ابھی تک نہیں اٹھا سکتی دھنے ہیں یوپی کا یہ کلیوگی بھینسواد دھنے ہیں شرمندگی سے سنا یہ سماجواد بھینسوں کے لیے اتنا عزب اتنی عزت کسی نے نہیں بخشی اتنا خرور اتنا فطور کبھی کسی سلطان کے سر پر سوار نہیں ہوا اتنی رحمت اور اتنی بے انتہا محبت کی سماجواد کا بھرش پڑھنے والی پیڑیوں کو بھی شرم آ جائے سنتے جائیے بھینسوں کے بخان میں شبدوں نے ہندوستان کی سیما لانگی مصر کے تحریر اسکوائر بھی پہنچ گیا بھینسوں کا سوندر یہ نہارنے کے بہانے ملک کے مستقبل کا معاینہ کرنے لگی آزم خان کی آنکھیں اب ہاتھ میں تو لاتھی تھی لہذا بھینس مل گئی یوپی کے اس عوام سے پوچھئے جس کے بڑھاہپے کی لاتھی آپ کی سلطنت میں دن دہارے چھین لی جاتی مزفر نگر کی ماں سے پوچھئے جس کے ہاتھ کافتے ہیں بے جان پڑے کلیجے کے ٹکڑے پت کفن ڈاکتے بڑھ اس لیے آزم صاحب ایک سوال تو بنتا ہی ہے آپ سے کہ آپ کی بھینسوں کی رکھوالی تو پورا سسٹم کر رہا ہے تیس کروڑ لوگوں کا رخوالہ کون ہے میرو ریپورٹ دراصل بھیسے چھوڑی ہوئیں تو اتر پردیش کی پولس پر جیسے آفت ٹوٹ پڑی تھی منتری جی کی شامت سبچنے کے لیے پولس نے کسی بھی طرح بھیسے تو ڈونڈ نکالی لیکن تین پولس والوں پر گاچ پھر بھی گری بس اسی سوال پر وپکش نے حلہ مچا دیا آزم خان کو برا لگا محفل میں موقع مل گیا تو جم کر اپنی بھڑاس نکالی محفل کے پیچھے لٹھ لے کر پڑ گئی ہے جب مہان منتری کی بھینسوں کے پیچھے سیویل سیوہ کی پرکشہ پاس کرنے والے دھرندھر بین بجاتے ہوں تو اسے سماجواد کہتے ہیں اب کوئی بتائے گا کہ کیوں نہ اتنا ایسے سماجواد پر کیوں نہ اٹھلائیں ایسے بھینسواد پر پھر ماننیے مکھے منتری کے چچا جان کے زبان اپنی بھینسوں کے لیے اتنی شوک اور چنچل ہو بھی گئی تو اس میں غلط کیا ہے بھینسوں کے لیے یہ روانگی اگر آزادی کے آندولن سے پہلے برٹش حکومت کے رہنما دیکھ لیتے تو کوہنور چھوڑ کر بھینسیں اٹھا لے جاتے یہ دیوانگی دنیا اگر پہلے دیکھ لیتی تو دو سو سال پہلے پیدا ہوئی انگریجی راج کی مہارانی وکٹوریا کے رنگ روپ کا اتنا غمان نہ پال یہ تو آزم خان کا بڑپن ہے جو بھارتیے بھینسوں کو بیٹھے بٹھائی انٹرنیشنل پہچان مل گئی لیکن کون سمجھائے ان نیتاؤں کو جو آزم صاحب کا شکریہ آدھا کرنے کے بجائے لٹھ لے کر ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں یہ اتھر پردیس میں کتنا برا ہے لو ان اوٹر بہت زیادہ خراب ہیں وہاں پر انسان کی اہمیت نہیں ہے ماں پر ماں بہنوں کی آبرو آئے دن لوٹتی رہتی ہے لیکن جب پسووں کے ساتھ پسووں کی چوری ہوتی ہے سانوروں کی چوری ہوتی ہے بھینسوں کی چوری ہوتی ہے تو پوری سرکاری مشہری ہل جاتی ہے عام جنتہ سے سنبندت مقدموں کی کو انتر پڑھنے تک نہ پہنچنا اور بھینس کا اکرتیس گھنٹے میں ملنا یہ کارپدتی پر پرشن چند لگاتا ہے کیون اس میں سے اتنا ہی آقلن کر رہے ہیں بجائے مہارانی بکٹوریا کو یاد کر کے سامن ساہی اپنے چطر کا پرچھے دیں جبکہ یہ سماجوازی پارٹی کے نیتہ ہیں پوری پولیس کا عاملہ لگایا گیا ان کو خوشنے کے لیے اور وہ ملی بھی تو پتہ نہیں انہی کی بحیث ہے کہ کوئی دوسری بحیث آکر ریپلیس کی گئی ہیں میں نہیں کہہ سکتی بٹ اوور آل اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یوپی میں ایک ہفتے کے بھیتر پچیس سے زیادہ ہتیائیں ہو گئیں بارہ سے زیادہ لوٹ کی باردات ہو گئیں بلاکار اور چھر چھار کے دس سے زیادہ مقدمے درج ہو گئیں کیا فرق پڑتا ہے کہ نبابوں کی نگری میں دس دن کے بھیتر بارہ لوگوں کا خون بہ گیا کئیوں کو تیزاب کا زہر نگل گیا کسی کا کچھ بگڑا کوئی پولیس والا سسپنٹ تک نہیں ہوا ستہ دھیش سوتے رہے لوگ روتے رہے وہ تو شکریہ آزم خان کی بھینسوں کا جنہوں نے یوپی پولیس کو اس کے وجود کا احساس کرا دیا وردی والوں کی سوئی جیتنا کو جگہ دیا راتوں رات کو حرام مچا دیا اب اس اعتحاسی گھٹنا پر منتری جی شائرانہ ہو بھی گئے تو اس میں غلط کیا ہے آزاد ہندوستان کا ایک بہت دکھی دل باشندہ ہوں ایک دل جو گیا ایک دل کے لیے اب موقع بھی تھا دستور بھی تھا گزلوں نجموں اور نغموں کی روایت کو آزم صاحب نے تھوڑی دھار دے دی بھینسوں کا خیال آ گیا سو وکٹوریا کا تاج پہنا دیا لیکن بپکش کو تو کوسنے کی عادت ہے سو سماج واد کے سر سے تاج چھین نینے کو بیگ رہو اٹھا اتھر پردیش کے لوگ ان کے اس طرح کے اہنکاری باتوں سے اس سمیں اتنے پریشان ہیں کہ ان کو تتکال ان سے نجات چاہیے ان سے چھٹکارا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتھر پردیش کے لوگ ابھی ہونے والے جو دو تین مہینے کے اندر آم چناؤ ہیں ایک یوپی کے نیتا ہیں جو خام اخا بھینسوں کو پہچان دینے کی بھاو بھینی سندھیا پر بھی سیاست کرنے اتر آئے ایک بابا رامدیوں ہیں جب اپنے یوگ کی انٹرنیشنل مارکیٹنگ کر رہے تھے تب تو کسی نے کچھ نہیں کہا اب آزم صاحب کی بھینسوں کو انتراشتی یہ پہچان مل گئی تو دیکھا نہیں گیا خیر جب ستہ کا رسوخ منمانی پر اتر آئے جنتا کی آواز بے اثر ہو جائے بھینسوں کے آگے جب ستہ دھیش بین بجائیں تو وہ کہاوت یاد آتی ہے تو جس کی لاتھی اس کی بھینس